یہاں تیز گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے ممالک میں روزے کا دورانیاں ایک دن کے برابر ہوتا ہے رمضان کے آتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمان سیری اور افتاری کا تمام جوش و جذبے سے کرتے ہیں لیکن دنیا بھر میں رمضان کے اوقات اور ان کا دورانیاں بھی مختلف ہیں عام طور پر پاکستان میں روزے کا دورانیاں چودہ گھنٹے ہیں اس طرح بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ایشیاں ممالک میں بھی چودہ گھنٹے کا دورانیاں ہیں یہ دورانیاں پاکستانیوں کے لیے کافی لمبا معلوم ہوتا ہے سخت گرمی میں بھی جب شہری روزہ رکھتے ہیں تو سبر کا بیمانہ بھی لبریس ہو جاتا ہے دوسرے جانب کچھ ایسے ممالک بھی ہے جہاں روزے کا دورانیاں تیز گھنٹے ہیں یہ سن کر پاکستانیوں کو ضرور چودہ گھنٹے کا روزہ کم لگے گا گزشتہ سال فینلینڈ میں روزے کا دورانیاں تیز گھنٹے کا تھا عام طور پر فینلینڈ میں موسم گرمہ میں دورانیاں تبیل ہوتا ہے اسی طرح نوروے، سویڈن، سمیت، ہمسائیہ ممالک میں بھی دورانیاں لگ بگ تیز گھنٹے ہی بنتا ہے جبکہ اس سال آئس لینڈ کی مسلم کمیونٹی سترہ گھنٹوں کا تبیل روزہ رکھے گی جبکہ آئس لینڈ کے ہمسائیہ ممالک میں بھی دورانیاں کچھ اس قسم کا ہے دورانیاں 22 گھنٹے کا تھا دوہزار بائیس کی بات کی جائے تو اس سال آئس لینڈ میں سب سے زیادہ روزے کا دورانیاں یعنی سولہ گھنٹے پچاس منٹ کا رکھا جا رہا ہے برطانیہ، فرانس، پرتگار، پولینڈ سمیت کئی ممالک میں سولہ گھنٹے کا روزہ رکھا جا رہا ہے اگر بات کریں کم دورانیاں کی تو سب سے کم دورانیاں کا روزہ نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ سمیت کئی ممالک میں رکھا جا رہا ہے یہ دورانیاں 11 سے 12 گھنٹے کا بنتا ہے